اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام عبدالقیو مدریسی ہے میں بھی سعودی عرب میں ہوں میرا سوال سے ایک سا بات سے یہ تھا کہ میاں بی بی میں سے اگر کوئی ایک بے نمازی ہے یا دونوں لوگ بے نمازی ہیں تو ان کے نگاہ پہ کیا فرق پڑے گا یا ان کے رشتے پہ کیا فرق پڑے گا جو ان کے اولاد ہوگی وہ کیسی منی جائے گی جائج یا ناجائج یا اس کا کیا پورا مشلہ ہے یہ ہمارے ایک بھائی ہیں سعودی عرب سے سوال کر رہے ہیں عبدالقیوم ان کا نام ہے ان کا پوچھنا یہ ہے کہ میاں بی بی میں سے دونوں میں سے کوئی ایک بے نمازی ہے نماز نہیں پڑتا ہے تو پھر ان کا رشتہ کیا ہوگا اور ان کے ہاں اگر اولاد ہوگی تو وہ کیا مانی جائے گی جائز اولاد ہوگی ناجائز اولاد ہوگی یہ کیا مسئلہ ہوگا تو دیکھئے نماز چھوڑنے والا کافر ہوتا ہے کہ نہیں اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کافر ہو جاتا ہے تو جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو کفر کے جو سارے احکامات ہیں وہ بھی اس پر نافذ کی جاتے ہیں یعنی اگر میاں بیو میں سے کوئی بھی نماز کا تارک بنتا ہے تو نکاح ٹوٹ جائے گا وہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے اسی طرح سے ویراست کا کنیکشن بھی ختم ہو جائے گا اسی طرح اس کی نماز جنازہ بھی نہیں ہے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کیا جائے گا اور اس کے مال میں جو مسلمان ہیں ان کو حصہ بھی نہیں ملے گا یعنی پورا معاملہ اس کا ایک کافر کی طرح سے ہو جائے گا یہ فقہ حملی کا فتوہ ہے یا حملی علماء کا یہ فتوہ ہے اور بھی بہت سارے علماء کی یہ رائے ہیں اچھے خاصے علماء کی یہ رائے ہیں کہ بے نمازی کافر ہوتا ہے اس لئے اگر میاں بیو میں سے کوئی بے نمازی ہو گیا تو یہ نکاح ٹوٹ جائے گا اگر بیوی بے نمازی ہے تو شوہر اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا شوہر بے نمازی ہے تو بیوی اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی اگر اس کے بعد بھی میاں بیوی ایک ساتھ رہتے ہیں تو اس کے بعد بچے کی جو ولادت ہوگی ظاہر ہے کہ وہ ان فتوہوں کی روشنی میں جائز طریقے سے نہیں ہوگی وہ جائز بچہ لیگل بچہ نہیں مانا جائے گا لیکن یہ امت کے ایک طبقے کی رائے ہے پوری امت کی رائے نہیں ہے دوسری طرف کچھ علماء ایسے ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ نماز چھوڑنا گرچہ بہت بڑا گناہ ہے اور حدیث میں اس کو کفرک آ گیا ہے لیکن یہ ایسا کفر نہیں ہے جو انسان کو اسلام کے دائرے سے نکال کے باہر کر دیا ہے تو گناہ ہے لیکن اتنا بڑا کفر نہیں ہے اتنا بڑا گناہ نہیں ہے کہ دائرے اسلام سے اسلام کے مذہب سے بلکر وہ نکل جائے الگ ہو جائے اس لئے ایسے میابی میں سے اگر کوئی بے نمازی ہے تو گرچہ و گنگار ہے فاسق ہے فاجر ہے ان تمام چیزوں کے باوجود ان کا نکاح باقی رہے گا وہ دونوں مسلمان مانے جائیں گے بچہ پیدا ہوگا وہ بھی ان دونوں کا مانا جائے گا ان میں سے کوئی مرے گا اس کی نماز جنازہ پڑی جائے گی مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کیا جائے گا اور وراثت کا جو اسلامی کنیکشن ہے وہ بھی برقرار رہے گا یہ دوسرے طرف کے علماء کی راہ ہے شیخ علمانی رحم اللہ کا اس موضوع پر ایک چھوٹا سا رسالہ بھی ہے جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ بے نمازی کافر نہیں ہوتا ہے ہوتا تو ہے بہت بڑا گنگار اور اس کی وجہ سے وہ جہنم میں بھی جا سکتا ہے بہت بڑی سزا پا سکتا ہے یہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہے لیکن بہرحال وہ کافر نہیں ہے اس لئے ان اہل علم کے فتاوہ کی روشنی میں ایسے میابیوی کافر نہیں ہوں گے اور ان کے بچوں کو ناجائز بچہ نہیں کہا جائے گا ان کے وراست کو بھی ختم نہیں کیا جائے گا یہ جو دوسری بات ہے شیخ خلبانی وغیرہ کی یہی بات زیادہ مناسب لگتی ہے کم از کم میری نظر میں چونکہ سوال میرے پاس آیا ہے تو اس میں میرا جو اپنا رجحان ہے وہ اسی طرف ہے کہ ایسے لوگ کافر نہیں ہوتے ہیں اندار اسلام سے خارج نہیں ہوتے ہیں اس لئے ایسے رشتے قومیابیوی کے رشتے کو جائز رشتہ ماننا چاہیے بچوں کو بھی جائز اولاد ماننے چاہیے ان کے وراست کا تعلق بھی ماننا چاہیے ان کی نمائی جنازہ بھی ہونے چاہیے انہوں سرمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں